جی میرے سوال یہ ہے کیا ساری دنیا کے گہر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جیسے ہندو سے کسائی جیسے جہنی پارسی وغیرہ سرالباسا میں سمجھائیں بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیا ساری دنیا کے گہر مسلم سورگ میں جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جہنم سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں اور اس میں جو ہے ہندو سکھ عیسائی جہنی پارسی وغیرہ سارے جو اتنے بھی دنیا میں گہر مسلم ہیں مسلم نہیں ہیں کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں بہت اچھا سوال ہے جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پوری سنیں بات کو پوری سنیں تاکہ سچائی جلدی سمجھ میں آئے کیونکہ اس سب کی جرورت ہے نرک سے بچنا اور سورگ میں جانا جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا اگر ہم دنیا کے سارے انسانوں سے پوچھیں کیا بھئی تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو نرک کی آگ سے بچنا چاہتے ہو آگ کتنی خطرناک ہے اس دنیا کی آگ سے ستر گناہ تیج ہے نرک کی آگ تو دنیا کا ہر انسان کہے گا بھئی ہاں بلکل ہم نرک سے بچنا چاہتے ہیں ہم نرک میں جانا نہیں چاہتے تو اگر آپ نرک میں جانا نہیں چاہتے تو اس ویڈیو کو جہان سے سنیں اور سمجھیں کہ کیسے نرک سے بچیں اور کیسے سورگ میں جائیں تو یاد رکھیں دنیا کے سارے انسان چاہیں کسی بھی دھرم سے ہو یا دھرم کو ماننے والا نہ ہو انسان ہو دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کو پیدا کرنے والا ایک مالک ہے اللہ عیسور اس کے اچھے نام انیک ہیں بے سمار ہیں یاد رکھیں مگر مالک سب کا ایک ہے اس مالک کو ہم اچھے ناموں سے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں اب اس مالک نے جو آسمان پر سے اپنی سچی کتاب اپنی سچی گرنت عیسوری گرنت عیسور نے جو بھیدی ہے پوٹر قرآن مجید اس میں والعصر میں اعلان کیا ہے اور سارے دنیا کے انسانوں کو ہوشیار کیا ہے اور خبردار کیا ہے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دنیا کے سارے انسانوں سے اس نے اعلان کیا ہے کیونکہ وہ سب کا مالک ہے تو اس نے دنیا کے سارے انسانوں کو اس میں جو ہے چار حکم دیئے ہیں ان چار حکموں کو ہم سنیں اور چار حکموں کو اپنی جندگی میں لائیں اور ان پر کرتوے کریں ان پر دل سے عمل کریں اگر واقعی میں نرکی آگ سے بچنا ہے موت کے بعد سورگ میں جانا ہے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھئی بہت ناپے دار اور بہت بیکار جندگی ہے پتہ نہیں کب اسی سور کا بلاوہ آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے موت دے کر اٹھا لے یہ جیون ہمارا امتحان ہے وہ مالک امتحان لے رہا ہے کہ میرا احسان مانتے ہو یا نہ سکری کرتے ہو جو احسان مان کر اس کی حکموں کو پچل کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کے جریعے سے اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے گا میرے بھائیوں وہی نرک سے بچ پائے گا اور سورگ میں جائے گا تو ہم چار باتیں یہ سمجھ لیجئے آپ یہ چار باتیں ایسی ہیں جیسے پورے سمندر کو اللہ عیسور نے ایک جراسی کٹوری میں کٹورے میں کر دیا ہو ان کی اتنی گہرائی ہے لیکن ہم اسے موٹے طور پر سمجھ لیں اور موٹے طور پر اس پر کرتب بھی کریں عمل کریں اگر ہمارے مسلمان بھائی کو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو ہمارے گیر مسلم بھائیوں تو جرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہوشیار ہو جائیں اور ان چار باتوں پر کرتب بھی کر کر عمل کر کے اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچائیں جتنا بھی ہو سکے جس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے وہ اور تک فیل آئے ہاں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد جان جائیں اب آئیے ہم جواب کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں اگر تمہارے آس پاس کوئی انسان سچا ہو پہلی بات تو سچے لوگ بہت کم ہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں کوئی سچا انسان ہو اور اچھا انسان ہو اور تم سے وہ کہے کہ بھائی میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات سچی ہے قسم کھائے وہ ہے نا پھر کہے کہ یہ بات سچی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان اتنا سچا ہے کہ اگر وہ ویسے بھی بول دے تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ انسان قسم کھا رہا ہے تو پھر آپ اس کی بات کا یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے کرو گے ایک تو آدمی بغیر قسم کے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور پھر اوپر سے قسم کھا کے اس بات کو کہہ رہا ہے تو اس کی بات ہنڈیڈ پرسنٹ سچی ہوگی تو میرے بھائیو اس کائنات کے سچے مالک عیسور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے اس لیے ان والعصر میں قرآن کی جو یہ والعصر سورہ ہے اس میں وہ قسم کھاتا ہے سنسار کا سچا مالک تو اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے اور پھر وہ قسم کھا رہا ہے تو میرے بھائیو اس کی بات کتنی سچی ہوگی چاہے تمہاری عقل اس بات کو نہ مانے اور نہ سمجھے لیکن اس کی بات سچی ہے ہاں تو تمہارے نہ ماننے اسے سچ بزلے گا تھوڑی وہ تمہارا مالک ہے اس نے تمہیں جیون دیا ہے وہ کھلا رہا ہے وہ پھلا رہا ہے اس کا احسان مانو گے اور اس کی مرجی پر چلو گے تو ہی جہنم سے بچو گے ورنہ میرے بھائیو نہیں بچو گے یاد رکھیں اس لیے سچائی کو سمجھنے کی کوسس کرو اپنی عقل کو سیدھی کرو تاکہ تم سچائی کو سمجھ پاؤ دنیا میں سیطانی محل فیلا ہوا ہے اس لیے انسان سچائی کو سمجھ نہیں پاتا گمراہی میں چلتا رہتا ہے دھوکے اور گمراہی کو سچ سمجھتا رہتا ہے اور سچائی سے اندھا رہتا ہے اور موت پہ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہیں اس لیے میرے بھائیو موت اس سے پہلے آئے سچائی کو سمجھ لیں اور اپنے جیون کو کامیاب بنائیں اور جہنم کی آگ سے بچیں اور سورگ میں جانے والے بن جائیں تو آئیے میں شروع کرتا ہوں کہ اس مالک نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے تو آپ بھی دل سے یقین کریں اور اس میں ایک بات اور ہے بھائی یہاں گیر مسلمانوں کی بات کری ہے کہ کیا ساری دنیا کے گیر مسلمان جنت میں سورگ میں جا سکتے ہیں یا نہیں جہنم سے بسترکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھیں اگر مسلمان کہلانے والے بھی جن کے نام مسلمان ہیں اور ان کے سریر کے دھانچے مسلمان ہیں اور اگر وہ ان چار سرطوں پر کرتوے نہیں کرتے ہیں مسلمان کہلانے ہیں دنیا میں مگر وہ چار سرطوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس سورہ کے حساب سے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے یہ سنسار کی سچے مالک نے دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ سرطے رکھی ہیں نہ کی گیر مسلمان کے لیے رکھی ہیں ایسا نہیں کہ مسلمان کہل رہا ہے دنیا میں ان چار سرچوں پر نہ چلے وہ جنت میں چل جائے گا نہیں اگر مسلمان بھی کہل رہا ہے وہ ان چار باتوں پر عمل کرتے نہیں کرے گا عمل نہیں کرے گا کرم نہیں کرے گا تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے یاد رکھیں تو یہ جو سورہ ہے یہ سب کے لیے ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے یہ بھی ایک نسانی ہے اسلام دھرم کے سچا ہونے کی کہ اسلام دھرم میں جو عیسر کا قانون ہے وہ سب کو برابر کا حکم دیتا ہے کوئی پکشپات نہیں ہے کہ عیسور اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ گیر مسلمان تو کیا اگر مسلمان بھی جو کہلا رہے ہیں اگر وہ بھی جو ہے میرے حکم پر نہیں چلیں گے تو ان کو بھی میں ناکام کر دوں گا اب آئیے ہم چار باتوں کو بیان کرتے ہیں ان چار چار باتوں سے چار جو عیسور کے عادیس ہیں اللہ کے حکم ہیں اس کی رچنا کے آدھار پر ہیں جو تمہارے اندر اس کی رچنا رچی ہوئی ہے ان چار عادیسوں کو تمہیں پورا کرنا ہے اگر نہ رکھتی آگ سے بچنا ہے تو اسے فکر سے سنیں ایک بھی بات آپ سے نکل نہ جائے چار باتوں کو سمجھیں سمجھیں پہلے ہم ٹھیک طرح سمجھیں ایک پل کو بھی دھیان نہ ہٹائیں اس میں لاپروائی نہ کریں یہ چار کام موت سے پہلے پہلے کرنے ہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے جب موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس کو سننے میں لاپروائی نہ کریں اور سنتے ہی اس پہ کرتوے کرنا شروع کر دیں عمل کرنا شروع کر دیں اب آئیے شروع کرتے ہیں قرآن کی والعصر اس سورہ کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں والعصر یہ عربی بحاسہ ہے سنسار کا سچا مالک اس میں ایک قسم کھاتا ہے وہ سب سے بڑا سچا ہے اب ہم والعصر کیا مطلب ہے اس کا والعصر قسم ہے جمانے کی وقت کی پہلے بھی جمانے گجر چکے ہیں تم سے پہلے بھی میں نے بہت لوگ پیدا کیے دھرتی پر ہاں ان میں سے جنہوں نے ان چار سرتوں پر عمل کیے تھے وہ میں نے کامیاب کر دیئے عیشور کہہ رہا ہے اور جنہوں نے لاپروائی کی جیون کو بیکار سمجھا کہ ہم بیکار پیدا کیے گئے ہیں کوئی ہمارا مالک نہیں ہے کوئی موت کے بعد حساب کتاب نہیں لے گا وہ برباد کر دیئے گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے جنہوں نے فکر سے یہ باتیں سنی اور جاگ گئے موت سے پہلے پہلے جنہوں نے ان چار کاموں پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے تو قسم کھاتا ہے والعصر قسم ہے وقت کی آج جو انسان دھرتی پر موجود ہے اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ لوگو دنیا میں تمہیں میں نے ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا تمہیں دنیا میں جیون کا سمجھ دے کے بھیجا ہے ایک ایک سانس تمہارے گنتی کے دے کے بھیجے ہیں ہاں تمہاری روژی جو ہے لکھ دی ہے لکھ دی گئی ہے اور تمہارے جو سانس ہیں جو جیون کا سمجھ ہیں وہ بھی لکھ دیا گیا ہے اور تمہارا امتحان لیا گیا ہے کون میرا احسان مانتا ہے کون ناسکری کرتا ہے کون بن دیکھے مجھ سے ڈرتا ہے اور کون نیڑر ہو کر بے خوف ہو کر گھمن دکھاتا ہے میں سب کو موت دے کے اٹھاؤں گا جیون کا سمیں پورا کرا کر اور پھر سب کو بدلہ دوں گا جیسے کرم کیے ہیں میری رچنا کے آدھار پر یا خلاف ان کو بدلہ دوں گا تو والعصر قسم ہے وقت کی تمہیں میں نے دنیا میں جو ہے جیون کا سمیں دے کر بھیجا ہے وقت دے کر بھیجا ہے اس وقت کو برباد نہ کرو ہاں اپنے جیون کے وقت کو کامیاب کرو جس مقصد کے لئے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو والعصر قسم ہے جمعنے کی ان الانسان اللہ فی خسر دنیا کے سارے انسان گئے نرک کے آگ کے سمندر میں جہنم کی آگ کے سمندر میں یا اللہ کوئی بچا کوئی بچا کہ ہاں کہ کون کہ چار کام کرنے والے بچیں گے چار کام کرنے والے بچے یا اللہ چار کام کون کون سے ہیں فرمایا پھر آگے اللہ اللہ جی نامنو سمجھیں بڑی گہری بات ہے اللہ اللہ جی نامنو یہ عربی بھاسا ہے اس کا مطلب بنے گا ہندی میں اللہ اللہ جی نامنو جو دل سے ایمان لائے جبان سے نہیں صرف دل سے ایمان لائے اب ایمان کیا ہے بھئی ایمان سمجھ لیں پہلے ہم ایمان کیا ہے ان چار کاموں کو میں آپ کو اس کا کھنڈن کر کے سمجھا ہوں گا تاکہ آپ ٹھیک سے سمجھ سکیں تو بھئی ایمان کیا ہے ایمان ہر بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے اللہ اس ور اپنی رچنا رچ کے بھیجتا ہے بچے کو اور اس کے اندر ایمان دے کر بھیجتا ہے ماں کے پیٹ سے رچنا کیا ہے ایماندار بن یا بے ایمان بن ہے نا تو ایمانداری سے بتاؤ ہر انسان کے اندر ایمانداری کا مادہ ہے کہ نہیں دوی راستے ہیں دیون جینے کے یا تو ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا سچا بن جا یا جھوٹا بن جا ہیں اب ایمانداری میں کیا آتا ہے ایمانداری میں عیسور اپنی رچنا انسان کے اندر جو رچ کے بھیجتا ہے اس میں اپنی محبت کی چنگاری سلگا کر بھیجتا ہے سلگا کر بھیجتا ہے اور اپنی پہچان کا مادہ انسان کے اندر رچ کے بھیجتا ہے اور اپنے آدیس اپنے حکم رچ کر بھیجتا ہے تو پہچان کیا ہے اس کی کیا پہچان کرنے کے عیسور اپنی پہچان رچ کے بھیجتا ہے کیا پہچان ہے پہلی چیز ایمان کیا ہے ایمانداری کے راستے بچلنا ایمان ہے برائی سے بچنا اور ایمانداری کے راستے بچلنا ایمان ہے سچائی بچلنا جھوٹ سے بچنا اب عیسور نے رچنا میں دو راستے دکھا دیئے ہیں برائی کا بھی اچھائی کا بھی لیکن عیسور اللہ برائی پر چلنے سے راجی نہیں ہے اس لئے ہم جب برا کام کرتے ہیں پر چلنے سے راجی ہے اسی کو ایمانداری کہا ہے کہ ایمانداری پر چل سچائی پر چل سچائی پر چلنے سے راجی ہے سچائی پر چلنے کا ہی اس نے آدیش دیا ہے راستہ برائی کا بھی کھول دیا ہے لیکن برائی پر چلنے سے راجی نہیں ہے وہ اس لیے بیچین کر دیتا ہے ہے نا سیطان کے برائی سے ہمارے اندر بیچینی اور نفرت بھر دیئے اس نے تاکہ اس لیے برائی پر نہ چلے تو اللہ سچائی پر ایمانداری پر چلنے سے راجی ہے کیا ثبوت ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے وہ یہ ثبوت ہے اب بے ایمانی سے اللہ راجی نہیں ہے ایمانداری سے اللہ راجی ہے بے ایمانی کہاں لے جاتی ہے انسان کو بے ایمانی لے جاتی ہے کہ بینا مالک کی اپنے آپ کو آجاز سمجھنا اور عیسوری رچنا کے خلاف چلنا اور دنیا کو ہمیں اس کا گھر سمجھنا جھوٹ پر چلنا زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے یہ سب سے بڑا سچ ہے اب اس کا الٹا جھوٹ پر چلنا پھر بھی دنیا میں ایسے جینا جسے کبھی موت نہ آئے گی اب عیسوری رچنا کے خلاف بے ایمانی کا جو راستہ ہے یہ انسان کو نرک میں لے جائے گا کہ عیسور نے جس مقصد کے لیے تو یہ پیدا کیا تھا تو نے اس مقصد کا الٹا کیا ہے نا تو اب تو اللہ کی رحمت کا حق دار نہیں ہے اللہ کے گسے کا حق دار ہے اللہ نے سب کو جنت کے لیے بنایا تھا مگر تُو نے اس کی حکموں کو الٹا کیا تو اللہ بھی نرک میں الٹا کرے گا جب نرک مت یہ ڈالے گا تو بے ایمانی کا جو راستہ ہے یہ انسان کو تواہی کی راستے کی طرف لے جاتا ہے نرک کی راستے کی طرف لے جاتا ہے اور عیسور کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور عیسور سے بے خوف کر دیتا ہے انسان اپنے آپ کو بنا مالی کی آجاز سمجھ کر اور اس کی رچنا کے خلاف چلتا ہے اور جیون کا سمیں برباد کر کے اور نرک کی آگ میں چلا جاتا ہے ایمانداری اچھا بے ایمانی کا راستہ کیا ہے ادھرم اور ایمانداری کا راستہ کیا ہے دھرم دھرم انسان کو اس کے بنانے والے سچے مالک اللہ عیسور سے جوڑتا ہے اور ادھرم بے ایمانی کا راستہ اس سے کٹتا ہے وہ سیطان کا راستہ ہے جنرک میں لے جاتا ہے اور ایمانداری کا راستہ سوارک میں لے جاتا ہے جب انسان ایسور کو راجی کر لیتا ہے تو ایمانداری کا جو راستہ ہے ایمان اللہ تعالی ہر انسان کے اندر بچے کو جب ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تو ایمانداری اس کے اندر رچکے بھیجتا ہے ایمانداری میں بہت ساری چیز آتی ہیں بھئی ایمانداری میں آتی ہے کہ انسان کی رچنا میں رچی ہوئی یہ بات کہ ایک مالک کو پکارنا ہے نا ایک مالک کو پکارنا انسان کی رچنا میں رچ کے بھیجا ہے یہی ثبوت ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تھکتے جب سکھ جاتے ہیں آپ اٹھے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک مالک کو پکارتے ہیں آپ کی جو روح ہے آپ کی جو آتما ہے کور کرنا کبھی اس پر آپ جب تھک کے بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ارے میرے مالک یا جن لوگوں کو نہیں پتا صحیح مائی سور کے بارے میں پھر بھی وہ پکارتے ہیں گھنٹ ناموں سے ہے نا مگر پکارتے ایک ہی کو ہیں جیسے مسلمان کہتا ہے بھئی یا اللہ یا خدا اس کی آتما پکارتی ہے اور ہمارے ہندو ہی کہتے ہیں ہے بھگوان اور جو ہے اسی پرکار سے دنیا کا ہر انسان اس کی آتما پکارتی ہے ایک مالک کو تو یہ رچنا میں رچ کے بھیجا ہے کہ نہیں اس بات میں دو عصارے ملتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مالک کو پکارنا اس مالک نے رچنا میں رچ کے بھیجا ہے نتی کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ عصارہ ہے کہ ہم اس کی بھکتی کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں کہ ہم کمجور ہیں اسے پکار رہے ہیں تو ہمارے جیون کا مقصد ہے کہ ہم اسے مالک سمجھیں اور اس نے اپنی بھکتی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں جیون دیا ہے کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے احسان مانے اس سے محبت کریں اس کی محبت میں پھر اپنی مرجی سے اپنی مرجی سے اس کے سامنے سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو اپنا سب کو جھکا دیں منمانی چھوڑ دیں اپنی اور اس کی مرجی پہ آ جائیں یہ ہے ایمانداری اس کی مرجی جو بھی اس نے عادیش دی ہے قرآن مجید میں اور جو نبی نے فرمایا ہے ایک میں بھی انسان کا نقصان نہیں ہے انسان کا ہی فائدہ ہے یاد رکھیں اب کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس جمین و آسمان میں جو بھی کش ہے سب اللہ کا ہے اور پھر جو حکم دیتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے دیتا ہے اب انسان پھر بھی فائدہ نہ اٹھائے اور پھر بھی جو ہے اس کے حکم سے الگ ہٹ کے اور نرک کی آگ میں چل جائے بھائی برائی پہ چل کے تو اس سے برائی انسان پھر کون ہوگا اس لیے اسلام کیا ہے انسان کو انسانیت کے روپ میں لانے کا نام اسلام ہے عیسوری رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچا کر سچ پر چلانے کا نام اسلام ہے بھونکے کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے گریبوں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے دھرتی پر فساد مٹانے اور امن سانتی فیلانے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر انسان کو نرک سے بچا کر سورگ میں لے جانے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر انسان کو اس کے بنانے والے سچے مالک سے جوڑنے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر دکھی انسان کو سانتی دینے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر گمگین انسان کو گموں سے چھٹکارہ دینے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر گمگین انسان کو گموں سے چھٹکارہ دینے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر بھٹکے ہوئے کو ہاں راہ دکھانے کا نام اسلام ہے سچی راہ جیون کی دکھانے کا نام اسلام ہے انسان کو انسانیت پر چلانے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر انسان کو جو انسان کا سچا بنانے والا ہے جو انسان کے اندر اس کی رچنا رچی ہوئی ہے ہاں عیسوری رچنا پر چلانے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر انسان کو سیطان کے مکرو فریب اور دھوکے کے جال سے بچانے کا اور عیسور کی راہ دکھانے کا نام اسلام ہے اس دنیا اور شیطان کے اندھکار سے نکال کر عیسور کی روشنی عیسور کے صحیح گیان کی روشنی میں لانے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر انسان کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لانے کا نام اسلام ہے ہر عیسور کی راہ بھولے ہوئے کو عیسور کی راہ دکھانے کا نام اسلام ہے ہر انسان کو جیون کے سچے مقصد کی راہ پہ لانے کا نام اسلام ہے ایسور کی طرف سے اندھے کو ایسور کی راہ دکھانے کا نام اسلام ہے ایسور کی راہ سے ایسور سے بھولے بچڑے کو ایسور اللہ کی راہ دکھانے کا نام اسلام ہے آج دھرتی سیطان کے فساد سے بھری پڑی ہے انسانیت پریسان ہے انسانیت کو امن سانتی کی جرورت ہے انسانیت کی دکھتی پیٹ کو اسلام کی دیوار ہی سہارہ دے سکتی ہے تو دنیا کے ہر انسان کو امن سانتی دلانے کا نام اسلام ہے ایسور کی سرن میں لانے کا نام اسلام ہے سیطان مردود کی بری سرن سے ایسور کی سرن میں لانے کا نام اسلام ہے سیطان اور دنیا کی پناہ سے اللہ کی پناہ میں لانے کا نام اسلام ہے دنیا اور سیطان کی بیچینی کی پناہ سے اللہ عیسور کی امن سانتی کی پناہ میں لانے کا نام اسلام ہے دنیا کے ہر انسان کو ناکامی سے بچا کر کامیابی دلانے کا نام اسلام ہے یہ دنیا اور سیطان انسان کے حقیقت میں دسمن ہے یہ سمجھانے کا نام دسمن کیسے ہے یہ سمجھانے کا نام اسلام ہے عیسور کی سرن میں ہی سانتی ہے یہ سمجھانے کا نام اسلام ہے اس دنیا اور شیطان کی سرن سے ہاں نکل کر عیسور کی سرن میں امن سانتی حاصل کرنے کا نام اسلام ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں اچھائیوں کا نچوڑ اسلام ہے ساری دنیا میں جتنی بھی اچھائی ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو اس کا نام اسلام ہے کیونکہ ساری دنیا میں جتنی میں اچھائی ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو سب عیسور کی ہے وہی اسلام ہے اور جتنی برائی ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو وہ سب سیطان کی ہے وہ عیسوری رچنا کے خلاف ہے اس لیے گیر اسلام ہے ست پر چلنے کا نام ہی اسلام ہے سچ کو پسند کرنے اور اس پر چلنے کا نام اسلام ہے امن سانتی حاصل کرنے کا نام اسلام ہے سچ پر چلنے اور امن سانتی حاصل کرنے کا نام اسلام ہے برائی ساری دنیا میں چاہیں کسی بھی روپ میں ہو اس کو چھوڑنے اور سچائی چاہیں دنیا میں کسی بھی روپ میں ہو اس کو اپنانے کا نام اسلام ہے عیشوری رچنا میں جیون جینے کے دو راستے اس نے فری بل دیا ہے چھوڑ دی ہے برائی اور اچھائی برائی کو چھوڑنے برائی بیچین کرتی ہے انسان کی تواہی کا راستہ ہے برباد کرتی ہے انسان کو جھوٹر برائی اور سچائی انسان کو امن سانتی دیتی ہے اور کامیاب کرتی ہے تو برائی کو چھوڑنے اور سچائی کو اپنانے کا نام اسلام ہے بے چینی کی بے ایمانی کو چھوڑ کر امن سانتی کی ایمانداری کو اپنانے کا نام اسلام ہے دنیا میں برائی جس روپ میں بھی ہے اس کو چھوڑنے اور دنیا میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے اس کو اپنانے کا نام اسلام ہے ایسوری رچنا کے آدھار پر برائی کو چھوڑنے اور سچائی پر چلنے کا نام اسلام ہے انسان کے اندر ایسوری رچنا پر چلنے کا نام اسلام ہے میں پھر کہتا ہوں بات کو سمجھو ساری دنیا میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے اسی کا نام اسلام ہے اس پر چلنے کا نام اسلام ہے عیشوری رچنا کے آدھار پر برائی کو چھوڑنے اور سچائی پر اچھائی پر چلنے کا نام اسلام ہے برائی کو چھوڑ کر سچائی پر چل کر اپنے بنانے والے سچے مالک کو راجی کرنے کا نام اسلام ہے سنسار کے سچے مالک نے انسان کی رچنا میں اسلام کو پسند کرنے کا مادہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے اسلام کو پسند کرنے کا اور اس پر چلنے کا آج ہم دیکھیں سیطان نے اسلام کے نام سے اتنی نفرت پیدا کر دی لوگوں کے اندر تاکہ یہ سچی راہ کو نہ سمجھ جائیں ایک ہمارا گہر مسلم بھائی اسلام سے بڑی نفرت کا اجہار کر رہا تھا تو میں نے اس بھائی سے ایک بات پوچھی میں نے اس سے کہا منکی تم اسلام سے نفرت کا اجہار کر رہے ہو کہ ہاں اسلام ہے ہی برا تو میں نے کہا کہ بھائی تم یہ بات دھوکے میں کہہ رہے ہو کہ وہ کیسے تم اصل میں اسلام سے محبت کرتے ہو تم نفرت نہیں کرتے اب وہ میری بات سن کر چکر میں پڑ گیا کہنے لگا بھائی یہ کیسے منکہ تم دھوکے میں اسلام سے نفرت کرتے ہو مگر اصل حقیقت میں دل سے اسلام سے محبت کرتے ہو وہ کہنے لگا وہ کیسے منکہ یہ بتاؤ یا تو اچھائی پہ چلے یا برائی پہ چل سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل تو آپ کس کو پشند کرتے ہیں سچ کو یا جھوٹ کو تو وہ کہنے لگا سچ کو منکہ سچ کا ہی سچائی کا نام ہی تو اسلام ہے سچ کو ہی تو اسلام کہتے ہیں سچ پہ چلنے کو ہی تو اسلام کہتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ چکر میں پڑ گیا کہنے لگا اچھا یہ تو مجھے پھتا ہی نہیں تھی یہ بات منکہ سیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال لکھا ہے ہاں تم سچائی سے محبت کرتے ہو تو سچ پہ چلنے کا نام اسلام ہے سچائی کا نام ہی تو اسلام ہے اب یہ ہم مسلمانوں کی جمعہ داری ہے کہ اسلام کو ہم پھیلائیں اور لوگوں کو سمجھائیں اور برائی کو مٹائیں تو میں نے کہا اگر تم سچ سے محبت کرتے ہو تو سچ کا نام ہی تو اسلام ہے تم اسلام سے محبت کرتے ہو ساری دنیا کی بے ایمانی سے بچا کر ایمانداری پر چلانا اسلام ہے یہ دو ہی جیون دینے کے راستے دیئے ہیں ایسور نے ایماندار بنیاں بے ایمان بن میرے بھائیوں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو سیطان کے دھوکے کے دھرم میں سچ کو پہچانو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جیون جینے کے دو راستے دیئے ہیں جیون کا سمجھ دیا ہے ایماندار بنیاں بے ایمان بن اس لیے تمہارے پیدا کرنے والے سچے مالک کا سچا دھرم تمہارے اندر ہے ہاں دو راستے دیئے ہیں ایماندار بنیاں بے ایمان بن اس ایمانداری پر چلنے کے دھرم کو اسلام کو پہچانو پہچانو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اگر میری بات سن رہے ہیں تو پہنچاؤ اسلام کا پیغام سچ بتاؤ لوگوں کو آج کتنی پبلک دھرتی پر گمراہ ہے میرے بھائیو سچ بتاؤ سچ پہ چلو ایمانداری پر چلو اور ایمانداری دنیا میں بتاؤ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ ہاں اگر تم کسی اور عمل میں کمی بیسی کروگے اے مسلمانو تو اللہ تمہیں ماف کر دے گا اگر سیدھی راہ پر چلنے کی نیت ہے اگر کسی اور عمل میں کمی بیسی کروگے نماز پڑھنے میں رمجان نکھنے میں یا کسی اور عمل میں تو اللہ ایک بار کو ماف کر دے گا لیکن تمہیں یہ جمعہ داری دی ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ سچائی لوگوں کو بتاؤ اگر اس میں کمی بیسی کروگے تو اللہ ماف نہیں کرے گا پھر آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا اس لئے مسلمانوں کی بھاری تعداد ہونے کے بعد بھی دنیا میں جلیل ہو رہی ہے ایمانداری پر سچائی پر اسلام پر چلنے کا کام چھوڑ دیا اس لئے آج مسلمان زیادہ ہونے کے بعد بھی دنیا میں جلیل ہو رہا ہے اور میرے بھائیوں پہلے تھوڑے مسلمان تھے چلتے تھے ایمانداری پر مالک کو راجی کرتے تھے اس کا پیغام دنیا میں پھیلاتے تھے تو اللہ نے ان کو عجت دے رکھی تھی پہلے عجت جلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب عصور کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہے عجت دے جس کو چاہے جلیل کر دے مگر عجت دیتا ہے اسی کو جو اس کی بنائی ہو رچنا کے آدھار پر ہاں اسلام پر چل کر ایماندار بنے اب آئیے چار سرتوں میں سے پہلی سرت ایمان تھی ایمان پر ہم اب سروعات کریں گے ایمان کی سروعات کہاں سے ہوتی ہے اس میں سنسار کا سچا مالک یہ سنکیت دیتا ہے کہ میں نے دیکھیں نے قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے اللہ کون ہے بھئی اللہ کو لوگ پچان نہیں رہے آج اللہ کون ہے اللہ وہ سنسار کا سچا مالک ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے جیون جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اب اس نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے اور سچائی پر چلنے کا حکم دیا ہے اس لیے سچائی میں سکون پیدا کرتا ہے راستہ برائی کا بھی کھول دیا ہے لیکن برائی پر راجی نہیں ہوتا ہے راستہ برائی کا بھی اس لیے کھول دیا ہے کیونکہ امتحان لیا ہے انسان کا برائی سیطان کی ہے برائی میں نفرت اور بیچینی پیدا کر دیا ہے انسان کے اندر تو اس میں یہ سنکیت دیا ہے کہ ایمان لاؤ یعنی کہ بے ایمانی کو چھوڑو اور ایماندار بن جاؤ اب ایمانداری کی سروات کہاں سے ہوتی ہے اور بے ایمانی کی سروات کہاں سے ہوتی ہے یہ دونوں بات کریں گے ہم عیسوری رچنا کے آدھار پر عیسور نے دو راستوں کا فری ویل دیا ہے انسان کو ان دو راستوں کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے اس پر بات کریں گے ہم اب ایمانداری سچائی پر چلنا ہے اور بے ایمانی جھوٹ پر چلنا ہے اور سچ یہ ہے کہ انسان کا ایک مالک ہے بینا مالک کے انسان آجاد نہیں ہے انسان کا ایک مالک ہے اس نے جیون دیا ہے وہ کھلا رہا ہے وہ پلا رہا ہے دنیا کی ساری چیزیں اس نے انسان کی سیوہ میں لگا رکھی ہے انسان ہوا میں سانس لیتا ہے ہوا کے جریعے سے جندہ ہے تو کوئی بھی انسان ہوا نہیں چلاتا وہ عیسور ہوا چلاتا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ انسان کا مالک ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے جو ہمارے جینے کے لیے ہوا چلاتا ہے اگر ایک پل کو بھی ہوا بند کر دے تو ہم مر جائیں گے اب ہم کرم کرتے ہیں کرم کرنے کے لیے ساری دنیا میں وہی دن نکال دیتا ہے ساری دنیا میں کوئی بھی انسان سارے انسان مل کر دن نکال نہیں سکتے سورج کو نکال نہیں سکتے دنیا میں جن جن چیزوں کا بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ دھرتی بھی اسی کی ہے اس پر چل پھر رہے ہیں آسمان کو چھت بنا دیا جو بھی چیزیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں سب اسی کی ہے میرے بھائیو ہمیں بھی اسی نے جیون دیا ہے رچنا کو ہمارے اندر اس نے رچ دیا ہے جیون جینے کے دوراشتے دکھا دیئے ہیں ایماندار بن یا بے ایمان بن تو ایمانداری سچائی یہ ہے کہ تُو حقیقت میں حقیقت میں سچ یہ ہے کہ تیرا مالک ہے تُو دنیا میں بینہ مالک کے آجاد نہیں ہے اور تجھے اس نے ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اپنی بھکتی کے لئے پیدا کیا ہے اس نے تجھے اپنے لئے بنایا ہے تاکہ تُو اس کا احسان مانے تُو اس کا سکر ادا کرے احسان مان کر تُو اس سے محبت کرے اس مالک نے سارا جہان بنایا ہے اے انسان تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے یہ جانور چرندے پرندے جمین آسمان ہوا سورج چاند آگ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کے لیے بنائی ہے اس لیے جانوروں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جانور تمہارے لیے بنائے گئے ہیں تم اس کا دودھ پیو اور اس کو جن جانوروں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا نام لے کر تم کھا سکتے ہو تو ان کو کھا سکتے ہیں اور ثبوت بھی یہ ہے کہ اس ور نے ہمارے داتوں میں دو پرکار کی چھمتا رکھی ہے نوکیلے بھی ہے چپٹے بھی ہیں نوکیلے داتھ گوز پھاڑنے کی میٹ پھاڑنے کیلئے ہوتے ہیں چپٹے داتھ گھاس کھانے کیلئے ہوتے ہیں سبجی کھانے کیلئے ہوتے ہیں اور ہمارے پیٹ کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہم میٹ کو بھی گوز کو بھی اور سبجی کو بھی ہجم کر سکتا ہے تو اگر اس ور چاہتا کہ انسان کو میٹ نہیں کھانا چاہیے تو پھر یہ نو کیلئے دانت کیوں دیئے بھائی پیٹ میں میٹ کو حجم کرنے کا سسٹم کیوں دیا بھائی انسان پتھر کیوں نہیں کھاریتا پھر انسان کھاتا ہے حجم ہو جاتا جبی تو کھاتا ہے کھانے کی چھمتہ دی ہے جبی تو کھاتا ہے ورنہ کیوں کھاتا پھر تو یاد رکھیں اسلام دھرم میں میٹ کھانا فرض نہیں ہے سنت ہے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کہے کہ میں بغیر میٹ کھا کر اچھا مسلمان بن کے رہوں رہ سکتا ہوں تو وہ رہ سکتا ہے بلکل رہ سکتا ہے تیرا من کرے کھا نہیں من نہ من کرے مت کھا لیکن اس ورنہ یہ ثبوت ہے اس چیز کا جانوروں کو ہم استعمال کرتے ہیں بھیسے کو ہم جو ہے بگی میں استعمال کرتے ہیں بیلوں کو حل جوچنے میں استعمال کرتے ہیں اور ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہے یہ ثبوت ہے کہ ہم میٹ کھا سکتے ہیں لیکن اسلام سے لوگ انجانے میں نفرت کرتے ہیں اسلام سچ ہے اب دیکھیں نا جانور کے چمڑے کی خال یہ بنتی ہے ڈھولک مندروں بچتی ہے جانور کی چمڑے کی خال کے بیلٹ بنتی ہے پرس بنتے ہیں اور سبھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ڈھولک کا استعمال کون نہیں کرتا بھئی جو مندر میں کہتے ہیں جیبھتیا کرنا پاپ ہے وہ چمڑے کی خال کا ڈھولک کیوں بجا رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جیبھتیا کرنا حرام ہے پاپ ہے تو پھر وہ چمڑے کی خال کے بٹوئے کیوں دھر رہے ہیں اپنی جیم میں بیلٹ کیوں پہن رہے ہیں پھر جانور کے چمڑے کی خال کی بیلٹ اور بیلٹ کیوں پہن رہے ہیں پھر پرس کیوں دھر رہے ہیں جیم میں پھر کچھنی ساری چیزیں ہیں جانور ایک چمڑے ایک خال سے بنتی ہیں جو سبھی لوگ لگ بگ استعمال کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ جانور اللہ عیسور نے ہمارے لیے بنائے ہیں ہم سب سے بڑی عجیب ہیں اس دھرتی پر اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے اکل سے سوچیں سمجھیں گوھر و فکر کریں سوچ سمجھ کر چلیں گے تو سیطان کے فندے سے بچ جائیں گے سچائی کو سمجھ جائیں گے تو سنسار کے سچے مالک نے جو کائنات کو جس نے بنایا ہے اور جو چلا رہا ہے میرے بھائیو وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے اس کی بات سچی ہے میرے بھائیو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ میرے بندوں ہاں یہ سب اللہ کے بندے ہیں جتنے بھی دھرتی میں پھیلے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا ہے اپنے لیے تاکہ تم میرا احسان مانو میں نے تمہیں جیون دیا ہے میں تمہیں کھلا رہا ہوں میں پلا رہا ہوں میرا احسان مانو تو مجھ سے محبت کرو میری محبت دنیا سے لے کے آؤ دنیا دھوکہ ہے گوھر کرو تمہیں خود پتہ نہیں ہے دنیا میں تم کتنا دن اور جندہ رہوگے ہاں دنیا دھوکہ ہے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے دنیا اور سیطان تمہارے دسمن ہیں امن سانتی میری یاد میں ہے میری سرن میں ہے تو لہٰذا دنیا میں جو بھی کچھ ایسا میری ملکیت ہے میری سمپتی ہے تو تم دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے پسند کرو کرو یہ دھوکہ آئیے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے دنیا میں وفادار ہوں سارا جہان بے وفا ہے تم مجھے راجی کر کے آوگے تو میں تمہیں اس دنیا کے بدلے میں اگر تم اس دنیا میں جنت کی اکچھائیں پوری نہ کروگے میں نے تمہارے اندر سورک کی اکچھائیں رکھی ہیں جو تم دنیا میں دور لگا رہے ہو تمہاری حوض کی کھوپڑی نہیں بھرتی تو حوض کی کھوپڑی بدلہ جنت کی اکچھائیں تمہاری یہاں پوری نہیں ہو سکتی ہے ہاں تو تم مجھے راجی کر کے آوگے پھر تمہاری اکچھائیں میں پوری کروں گا جنت میں تو میرے بندوں میرے بھائیوں اس دھرتی پر کتنا مرد عورت پھیلا ہوا ہے کتنا پھیلا ہوا ہے اور دھرتی پر انسان کی ہی جو ہے آباد ہے انسان ہی ترقی کر رہا ہے باقی اور کوئی جیو ترقی نہیں کر رہا اس سے ثبوت ہے کہ ہم جیو ہم انسان جو جیو ہے ہم سب سے بڑی آئے ہیں سارے جیو بنایا ہے اور سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے انسان کو عقل دی ہے اتنے جبردست چتنے خطرناک سیر کو بھی کبجے میں کر لیتا ہے ہاتھی کو بھی کبجے میں کر لیتا ہے آپ دیکھو چڑیا گھر میں جو ہاتھی ہیں سیر ہیں کتنے جانونے خطرناک خطرناک طاقتور طاقتور مگر انسان نے قید گھر رکھیں ان کا بنا رکھا ہے کھلونا کہ لوگ جاتے ہیں چڑیا گھر دیکھ کے آتے ہیں تو یہی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ عیسور نے ہمیں सب سے بڑی عجیب بنایا ہے اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے تو میرے بھائیو اللہ کا ہر بندہ اور بندی الگ الگ ہیں جیسے بول ہوتی ہے بول گیند گیند الگ ڈال دو سے الگ رہے گی ہجاروں گیند ہوں تو وہ الگ الگ ہوتی ہیں آپ اس میں آپ انہوں بخیر دو تو وہ الگ الگ بول ہوتی ہیں وہ چپٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے اللہ نے ہر اپنے بندے اور بندی کو الگ الگ بنایا ہے اس کا دماغ الگ ہے اس کی سوچ الگ ہے اس کو آنکھیں الگ دیئے ہیں اس کو کان الگ دیئے ہیں اس کو ہاتھ الگ دیئے ہیں پیر الگ دیئے ہیں اسی لئے ہر انسان اپنے کرموں کا خود جمعہ دار ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا اس لئے ہر انسان الگ الگ ہے انگوٹھے کا نسان الگ ہے سب کے ناک نقص الگ ہیں سب کی بولی الگ ہے تو ہر جان الگ ہے ہر آتمہ ہر روح الگ ہے تو اس بات کو سمجھیں اور کائنات میں گوھر کریں کہ یہ بات کتنی سچ ہے کہ اللہ عیسور نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لئے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لئے تو لہٰذا ہمارا ایک مالک ہے دنیا میں اپنی مرضی سے ہم جندہ نہیں ہیں اس کی مرضی سے جندہ ہیں اس بات کو اس سچ کو ہوس و ہواس میں سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہمارا مالک ہے بنانے والا جو قرآن میں سورہ دہر میں بتاتا ہے ہاں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو قرآن انسان کو سچائی کے ہوس میں لے کے آتی ہے تو ایمانداری کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان ہوس و ہواس میں اپنے مالک کو پہچانے نصی میں جانتا ہے ہر انسان جانتا ہے بے ہوسی میں تو لیکن ہوس میں جاننا اور ہوس میں پہچاننا اور ہوس میں سمجھنا گور و فکر سے دل سے سمجھنا کہ ہمارا مالک ہے اس دنیا میں ہمیں بھیجنے والا اس نے ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا سے اسے راجی کر کے جائیں اور جنت میں اس کا اینام پائیں جس جنت کی دور ہم یہاں لگا رہے ہیں دنیا میں ہایا مایا ہواسی خوبڑی نہیں بھرتی انسان کی اس کی ایک چھائیں اس نے ہمارے اندر رکھی ہے تو جنت بھی ہے موت کے بعد اب سب سے پہلے ایمانداری ایسوی رچنا کے آدھار پر ایمانداری پہ چلنے والے کے لئے ایمان کی سرط لگائی ہے نا ایمانداری پہ چلنے کے لئے سب سے پہلے ایمانداری کیا ہے کہ مالک کو ہوس و ہواس میں پہچاننا اور اس کو اس کو ٹھیک سے پہچاننا کہ وہ ایک ہیں انیک ہیں اس میں اللہ کی پہچان کرنا اور ٹھیک طرح سے اسے پہچاننا اسی لئے اس نے کائنات بنائی ہے کہ کائنات بنا کے چلا رہا ہے ہے کہ بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں تو ایمانداری میں سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ ایمان لاؤ جو کہا گیا ہے پہلی سرط ہے پہلا کرم ہے کہ ایمان لاؤ یعنی ایمانداری میں کیا سرط ہے پہلی کہ مالک کو ٹھیک سے پہچانو اور اس کی حکموں کو جانو یہی اسلام کے کلمے کا پہلا پاتھ ہے ہاں لا الہ الا اللہ کہ ایک مالک کی پہچان کرو کہ وہی پوجہ کے لائک ہے وہی عبادت کے لائک ہے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائک ہر چیز کو نہیں کی تلوار سے پہلے کار دیا پھر کہا الا اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی پوجھنے کے یوگے نہیں ہیں کوئی عبادت کے لائک نہیں ہیں اس جہان میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور جو چیز پیدا ہے وہ مٹتی ہے جو چیز پیدا ہوتی ہے مٹ جاتی ہے وہ بھکٹی کرنے کے لائک نہیں ہوتی اس ور کو کبھی موت نہیں آتی اس نے موت کو پیدا کیا ہے اور نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے وہی جیون داتا ہے اسی نے ہمیں جیون دیا ہے وہی ہمیں کھلا رہا ہے پیلا رہا ہے تو لہٰذا اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی پہچان کریں بن دیکھیں اس کے حکموں کو پہچانیں یہ تو ایمانداری کی بنیاد ہو گئی ٹھیک ہے اب بے ایمانی کی بنیاد کیا ہے کہ سب سے بڑا سچ کائنات میں کیا ہے موت اس کا الٹا کر دیں پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے انسان جیسے کبھی موت نہ آئے گی یہ جھونٹ ہو گیا اور انسان کی حقیقت سچ یہ ہے کہ انسان کا مالک ہے انسان سمجھ رہا ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے یہ جھونٹ ہو گیا یہ بے ایمانی ہو گئی تو بے ایمانی کی بنیاد کہاں سے ہو گئی کہ انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آجاد سمجھے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے اور مجھے کسی مقصد کے لیے نہیں سنے پیدا کیا ہے میں منمانی سے جیون جی ہوں اب منمانی میں بہت ساری چیزیں آگئی ہیں بھائی منمانی ایک برائی برائی کے بہت سائے رنگ ہیں دھارمی رنگ بنا رکھے ہیں لوگوں نے دھرم کے رنگ ہیں ناپاک آستھائیں ہیں کیونکہ اسور نے قرآن میں برائی کو بے ایمانی کو گندگی کہا ہے ناپاکی کہا ہے اور سچ اور اچھائی اور ایمانداری کو پوچھتا کہا ہے تو اب بے ایمانی کے راستے پر رچنا کے خلاف چل کر جو بھی انسان کی آستھا ہوگی چاہے وہ اسور کے سمجھ میں ہو وہ ناپاک ہوگی یاد رکھیں اور ایمانداری کے راستے پر اسور نے خود رچنا میں رس دیا ہے کہ تیرا کیا کیا تو آستھا رکھے گا مجھ سے میرے بارے میں تو کیا پوچھ راستھا رکھے گا کہ میں تیرا مالک ہوں تیری رچنا میں میں نے ہر بات رس دی ہے تو مجھے دکھ تکلیف میں پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میرا احسان مان میری بھکتی کر اور میرے طریقے سے کر جو اسلام میں طریقہ ہے نماز پڑھنے کا تو دو راستے دیئے ہیں اللہ نے رچنا میں چاہیں اپنے من کو راجی کر چاہیں مجھے رب کو راجی کر بے ایمانی پر چلنا اپنے آپ کو بینا مالک کی آجاز سمجھ کر منمانی سے زیون زینا ہے من کی مرجی کی من کی اکچھاؤں کو پورا کرنا ہے اور ایمانداری پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے من کی مرجی کو چھوڑ کر اپنے رب کی مرجی پر چل کر اسے راجی کرنا ہے ان دو راستوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد جیون کا سمجھ دے دیا ہے اس نے اگر تم بے ایمانی پر چل کے اپنی منمانی کر کے مر گئے تو اس کا انجام ہے نہ رکھی آگ اگر تم ایمانداری پر چل کے اور اپنے رب کو راجی کر کے مر گئے تو اس کا انجام ہے جنت میں اللہ کا انام تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایمانداری کے راستے میں عیشو نے رچنا میں رچ کے بھیج دیا ہے کہ ہم جو تکلیف میں اسی کو پکارتے ہیں تو لہٰذا یہ ثبوت ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اس کی عبادت کرنے کے لئے اس کے سامنے سر جھکانے کے لئے اس کو راجی کرنے کے لئے ہم پیدا کیے گئے ہیں یہی جیون کا فلسفہ ہے اس کے علاوہ تم بے ایمانی پچل کر جو بھی تم فلسفہ اپناو کہ بھئی ہم خدا بن جائیں یا ہم یہ ہو جائیں کہ ہم وہ ہو جائیں عیسور کے سمبند میں تمہاری کوئی بھی آستہ ہو وہ سب سیطان کا مکرو فریب ہے جو تمہیں موت کے بعد نرک کی آگ میں لے جائے گا اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر کہ عیسور کو مالک نہیں مانا اس کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کی مرضی پر نہ چلے اسلام کے طریقے سے نماز نہ پڑھی ہے نہ اس کی عبادت نہ کری اگر تم اس راستے سے ہٹ کر یہی تمہارا سچا راستہ ہے جیون کا جیون تمہیں اسی لئے ملا ہے یہی رچنا میں رچا ہوا یہ دھرم یاد رکھیں اس کے علاوہ تم جس راست پر بھی چل کے جاؤ گے وہ سیطان کا مکرو فریب ہوگا میرے بھائیو تو آپ گوڑ کریں کہ ایمانداری میں اللہ نے سکون رکھا ایمانداری پر چلنے پر اور بے ایمانی میں بے چینی رکھی ہے تو ایمانداری سروع یہاں سے ہو چیئے کہ بین دیکھے تو اپنے مالک کی تیرند رچنا میں تو ہے رچا ہوا کہ مالک ہے تیرا تو اسی کو پکارتا ہے لیکن ہوس و ہواس میں اس سنسار میں اس کی پہچان کر ہاں پہچان کر پہچان کرنے کے لئے تیرہ روکا نہیں گیا کسی بھی دھرم سے پہچان کر کسی بھی چیز سے پہچان کر خوب تحقیق کر سچائی کی تحقیق کر مالک کی پہچان کر جب تو لاشت میں ہر تھکے آئے گا آتا تو اسلام میں صحیح مالک کا کونسپ پائے گا اپنے برانے والے سچے مالک کی صحیح پہچان اسلام میں پائے گا قرآن میں پائے گا چاہے اے انسان تو دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتا ہو اب آپ جب قرآن پڑھو گے قرآن میں شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ جمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے سب جتنے جیو ہیں سب کو میں نے پیدا کیا ہے ہیں اور سب کو میں کھلاتا ہوں اور پلاتا ہوں تو سب تعریف میرے لئے ہے میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں تو یہ میرے مالک ہونے کی نسانی ہے ہاں مجھے مالک سمجھو گھمڈ نہ دکھاؤ میری نعمتیں کھارے ہو پیرے ہو میرا سکر ادا کرو میرا احسان مانو تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا اگر تُو نے مجھے مالک ہونے کا انکار کیا تُو نے بندہ ہونے کا انکار کیا اگر تُو نے میرے مالک ہونے کا انکار کیا کھین اور اور میری ہی نعمتیں کھا پی کر میری دی ہوئی روجی کھاتا ہے جس سے تیرے سرین میں جان پڑتی ہے اگر تُو نے میری نعمتیں کھاپی کر میں نے تیرے جیون دیا میں تیرا مالک ہو میں تیرے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں تب ہی تیرے سرین میں جان پڑتی ہے اور اگر تُو نے میرے ہی سامنے گھمند دکھایا میرے ہی سامنے گھرایا اور میرے ہی کھایا میرا حق پیغام تیرے سامنے آیا تُو نے ٹھکرا دیا اس کو میرا کھا کر میرا یہ احسان نہ مانا تو پھر یاد رکھ اگر تیرے دل میں جرہ برابر بھی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی گھمن رہا نا تو تو میری رحمت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہاں جہنمت میری جہنمت تجھے تبا کر دے گی فرمایا سب کچھ میرا ہے میرے سامنے ایسے بن جا جیسے کوئی مردہ کسی انہلانے والے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے کوئی مرے ہوئے انسان کو کوئی نہلائے تو جیسے اس کا ہاتھ کر دے گا جیسے پیر کر دے گا فرمایا کہ میرے سامنے ایسا بن جا جیسے کسی انہلانے والے کے سامنے مردہ بن جاتا ہے جیسے میں حکم دوں ویسے ہی پورے کر گردن جھکا کر کے تو میں تجھے کامیاب کر دوں گا اور اگر تُو میرے سامنے اکڑے گا تو میں تجھے تبا کر دوں گا فرمایا میں نے تجھے اپنی پہچان کے لئے پیدا کیا ہے اس کائنات میں میری کاریگری کو دیکھ کر میری طاقت اور میری قوبت کو پہچان تجھے بھی میں نے پیدا کیا اور اس دنیا کو بھی میں نے پیدا کیا تجھے جیون دیا تجھے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں لہٰذا میرے سامنے اکڑنا میرا احسان مان میں تجھے درجے بلند کر دوں گا تجھے عجت دوں گا دنیا میں بھی جنت میں بھی میرے سامنے جھک جا مجھے مالک پہچان مجھے مالک دل میں قبول کر لے تو تیرا کام بن جائے گا جیونے کے سمجھے کامیاب کر لے ایمانداری کا راستہ پنا لے تو میرے بھائیو ایمانداری کی پہلی سروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو اپنے بنانے والے سچے مالک کو مالک پہچانے ہو سو حواس میں سمجھے اسے اور اس کی پہچان کرے دیکھو نہ کتنے لوگ گمراہ ہیں جو سمجھیں نہیں پارے خدا کی صحیح پہچان کیا ہے تو مالک کی ٹھیک سے پہچان کرے پھر اس کی حکموں کو پہچانے اور بے ایمانی کی پہلی سروعات کہاں سے ہو چیے کہ انسان انکار کر دے میرا کوئی مالک ہے مالک کا انکار کر دے اور پھر منمانی سے جیون جیے رسنا کے خلاف چلے تو یہ ہے بے ایمانی کی نسانی تو جو بے ایمانی پہ چل کر اپنے آپ کو بنا مالک کی آجاز سمجھ کر اللہ کی نعمتیں کھا پی کر جو ہے سب کچھ استعمال کر کے اللہ کا ناسکرہ بن کے مر جاتا ہے مرنے کے بعد نرکی آگ مجاتا ہے اور جو انسان ایماندار ہے وہ جیون کے سچائی کے حس میں آتا ہے مالک پہچان لیتا ہے اللہ کو اور پھر اس کے سامنے آکڑتا نہیں ہے جھکتا ہے اور جھک کر جو ہے اس کا سکرہ دا کرتا ہے جو بھی نعمتیں دنیا میں وہ کھاتا ہے استعمال کرتا ہے اللہ کی مرجی سے استعمال کرتا ہے اللہ کی چیزیں اللہ کو راجی کر کے جاتا ہے اور ایماندار بن کے جاتا ہے ایماندار کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو نہ پسند کر کے اللہ کو پسند کرتا ہے دنیا کے بنانے والے کو پسند کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور یہ ہے ایمانداری کی نسانی اور پھر وہ یہ ایمان اللہ کی محبت لے کے جاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد اللہ کی جنت رحمت کا حق دار بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایمان لے کے مرنا اور بے ایمان ہو کے مرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی محبت ملی نہیں پاتی اس کو کیونکہ وہ سمجھتا ہے بینہ مالک کے میں آجاد ہوں موت کے بعد کچھ نہیں ہے تو پھر موت بھی جا کے اسے ہوس آتا ہے جیون کے مقصد سے ساری عمر سویا رہتا ہے اپنے گھمنڈ میں اپنی اکڑ میں بینہ مالک کے آجاد سمجھتا ہے شیطان کے راستے میں چلتا رہتا ہے جیون کا سمجھ پورا کر لیتا ہے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو پاتی اللہ کا ناسکرہ دثمن بن کے مرتا ہے اللہ کا انکار کر کے مرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کافر مرنے کے بعد پھر نہ رکھی آگم جاتا ہے وہ بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے تو یہ ہے پہلی سرط ہاں ایماندار بن جاؤ ایمانداری کی پہچانا اللہ کو مالک پہچانو اس کے حکموں کو جانو کہ اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر ہر سچا حکم اس کا ہے جو تمہیں امن سانتی دیتا ہے ہر برائی سے روکتا ہے تو دنیا میں بھی فائدہ سچائی پچلنے میں آپ چونکہ دکھ ملتے ہیں تھوڑی بہت اس لیے کہ اللہ تعالی امتحان لیتا ہے دنیا میں برائی کا محول ہے سچائی پچلوگا تو لوگ دکھی تو کریں گے اب اس کے لیے اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے سبر کر برداس کر گسے کو پی دنیا کو نہ دیکھ مجھے راجی کرنے کے لیے سبر کر برداس کر گسے کو پی جیون تھوڑا سا ہے مجھے راجی کر میں تجھے اس کا بدلہ ایک ایک بدلہ جنت میں دوں گا اچھے اور برے کو چھانڈ دوں گا برے کو نرک میں داخل کروں گا اچھے کو سورگ میں داخل کروں گا اب اسلام درہم کی پہلی بنیاد بھی ایمان ہیں سمجھ لیں ہم پہلی بنیاد ایمان ہیں دیکھو نا کوئی بھی امارت ہو تو وہ بنیاد بھی تو کھڑی ہوتی ہے بنیاد ہی اس کی بیکار ہے تو پھر کھڑی کیسے ہوگی وہ گر جائے گی تو اسلام کی بنیاد بھی پہلی جو ہے ایمان ہی ہے ایمان میں یہ ساری سی جاتی ہیں کہ اپنے مالک کی پہچان کریں سچ پہ گوھر کر کے کہ ہمارا مالک ہے اس کی پہچان کریں ہوسو حواس میں اور پھر اس کے حکموں کو جانے کہ اس نے کیا عدیس دیئے ہیں اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچنے کے اچھائی پر چلنے کے اور پھر جو ہے اللہ پر ایمان اور پھر جو اللہ کے حکم جو بھی ہیں اللہ کے نبیوں پر ایمان موت کے بعد کی جندگی پر ایمان قدر تقدیر پر ایمان فرشتوں پر ایمان ان سب چیزوں پر اللہ کی جو اللہ نے حکم دیئے ان سب پر ایمان رکھنا اللہ کی مرجی کو سمجھنا اللہ کو مالک پہچان لینا دل میں قبول کر لینا اللہ میرا مالک ہے اب اسے راجی کرنے کے لیے اس کی مرجی پر چلنا پھر شرط نمبر دوسری کون سے آتی ہے پہلی کیا آتی ایمان دل سے ایمان لاؤ پھر دوسری کیا ہے وامل السالحات پھر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھی کرم کرو نیک کرم کرو یہ دوسری شرط ہے کہ دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دو سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھو اللہ کے ہر بندے کی قدر کرو ہر انسان کا من عجت چاہتا ہے اسے عجت دو اب دو باتوں میں پہچان لیا اور جیون کا صحیح مقصد جان لیا مالک کے حکم آپ نے پہچان لیا ان پہ خود چلو اب خالی یہ نہیں کہ آپ ایمان لیا ہے اللہ میں مان لیا ہے اس کو حکم نہ مانے ان پہ چلنا بھی ہے چلنا بھی ہے مسلم بننا ہے اس کے بعد اسلام قبول کر کے مالک کو پہچان کر کے اس کے اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپیت کر دینا اور سمرپیت کرنے کا عرض کیا ہے اپنی منمانی چھوڑ کے رب کی مرضی پہ چلنا اس کا آگیا کاری مسلم بننا ہاں تو پہلی سرد کیا ہے ایمان دوسری کیا ہے نیک آمال مسلم بن جاؤ پھر اس کے حکم پہ چلو نیک کرم کرو اچھے کرم کرو اور تیسری کیا ہے وَتَوَاسُو بِلْحَق اس حق پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ جو تم سمجھ چکے ہو تم سچ کو سمجھ چکے ہو کہ حقیقت میں ہمارا مالک ہے اس نے ہمیں جیون دیا ہے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اصل جندگی موت کے بعد ہے اگر ہم اس کی رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچ کر سچ پر چل کر اسے راجی کرتے ہیں تو ہم نے ایمان حاصل کر لیا ہے ہم سمجھ گئے ہم روشنی میں آگئے ہم دھوکے سے باہر نکل گئے گمراہیوں سے باہر نکل گئے ہم سچ کو سمجھ گئے تو اب چاہ کریں وَتَوَاسُو بِلْحَق اب ایماندار انسان کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو دنیا کے سارے انسان ہم کھونی رشتے کے بھائی ہیں تو لہٰذا جب ہم سمجھ گئے کہ یہ اچھی چیز ہے اسلام یہ کامیابی کا جریہ ہے نرک سے بچانے کا جریہ ہے تو ہماری صرافت یہ ہے کہ ہم اس کو خود بیش پر چلیں اور اس کو دنیا میں بھی پھیلائیں جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے اسے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اب بھئی ہم دیکھیں تین سرطے ہو گئی پہلی ایمان دوسری نیک عامل تیسری وطواسو بالحق سچا پیغام دنیا میں پھیلانا سچ پہ چلنا سچ کو پھیلانا اب چوتھی سرط کونسی ہے وطواسو بھی صبر صبر کرنا صبر کا مطلب کیا ہے بھئی جس انسان کا دماغ دنیا میں کھویا ہوا ہے اور دنیا پرتی میں لین ہے اللہ کی طرف سے اندہ ہے اور کہلہ رہا ہے مسلمان تو جس کا دھیان دنیا میں لگا ہوا ہے میرے بھائیوں وہ ٹھیک سے اللہ کا دین پھیلائے نہیں سکتا ہے یاد رکھیں اس پر بھی ہمیں صبر کرنا پڑے گا اپنی جائج جروتیں پوری کریں تھوڑے بہت دنیا میں ہاتھ پیار پھینک لیں اپنے روزی روٹے کمانے کے لیے باقی سارا دھیان ساری محنت ساری لگن کہاں ہو اللہ کے اللہ کے جو دین ہے اس کو پھیلانے کے لیے جد جہد کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے برائی کو مٹانے کے لیے سچائی کو جندہ کرنے کے لیے اس پر مہنہ تر لگے اور پھر دنیا سے اس کا جو ہے دل ہٹ جائے کہ دنیا دھوکہ ہے دنیا اور سیطان میرے دسمن ہیں اس کو پہچان لے اور پھر امن سانتی والا اللہ ہے اس کی طرف بڑھے اور اس کی راہ میں جہاد کرے جد و جہد کرے برائی کو مٹائے اچھائی کو دنیا میں پھیلائے اچھائی قرآن ہے اور نبی کی زندگی ہے دنیا سے دل کو ہٹائے اللہ سے دل کو لگائے تو اللہ اپنی محبت اس کے دل میں داخل کر دے گا اس سے روسنی میں لیائے گا اور پھر دنیا سے اس کی توجہ جہان اتنا جہان جو ہے ہٹ جائے گا اور جنت سے اس کی توجہ جڑ جائے گی کہ مجھے ہمیشہ کا جیوان چاہیے جو کامیابی کا جیوان ہے اللہ کی محبت مل جائے گی جنت کی توجہ بڑھ جائے گی دنیا سے توجہ ہٹ جائے گی تب میرے بھائیو یہ جہاد کرے گا تب یہ اللہ کے دین کو پھیلائے گا جب یہ پوری دنیا سے صبر کر لے گا یہ دنیا سب دھوکہ ہے اس سے دل ہٹا دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا اس پہ جان کیا لگانا دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا اس میں دل کیا لگانا دنیا سے اس کا دل ہٹ جائے گا توجہ ہٹ جائے گی اور پوری دنیا پر یہ صبر کرے گا اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور ایک اللہ کی محبت دل میں اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے گی انقلاب پیدا کر دے گی اور پھر یہ جد و جہد کرے گا جب دل اس کا دل اللہ کا بن جائے گا ہاں دل ایک راجدھانی ہے اور سریر پورا دیس ہے جب راجدھانی پہ کبجہ اللہ کا ہو جائے گا دل پہ کبجہ اللہ کا ہو جائے گا تو پورے سریر کے دیس پہ بھی کبجہ اللہ کا ہو جائے گا اور پھر یہ اللہ کا کام کرے گا پھر یہ اللہ والا ہوگا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دنیا والا ہوگا وہ دنیا کے کام کرے گا اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ اللہ والا ہوگا اللہ کا کام کرے گا تو دل میں اللہ کی محبت آگئی اب سریر کے سارے انگوں پر بھی اللہ کا کبجہ ہو گیا جب دل راجدھانی پہ اللہ کبجہ ہو گیا تو پورے سریر کے انگوں پر دیش پر گیا اللہ کبجہ ہو گیا ہے کہ نہیں تو اب اس کے سریر کے انگوں سے بھی دین پھیلے گا اس کے ہاتھوں سے بھی دین پھیلے گا اس کے پیروں سے بھی دین پھیلے گا اس کی آنکھوں سے بھی جو ہے اللہ کے احکامات اللہ کے حکم سچائی پھیلے گی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے جیون جیے گا یہ اسی کو اللہ نے کہا کہ میں اپنے نیک بندہ جو ہوتا ہے میرا آف بن گیا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں وہ ویسے پکڑتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو جو دنیا میں یہ چار سرتے پوری کرے گا کوئی بھی انسان سب سے اللہ نے کہا ہے میرے بھائیو وہ کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا وہ جہنم کا مووی نہیں دیکھے گا ہاں جنت میں جائے گا جہنم سے بچا لیا جائے گا موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا تو میرے بھائیو ان چار سرتوں کے اوپر ہم نے اور بھی ویڈیو بنائی ہیں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اگر یہ چار سرتیں ٹھیک سے آپ کو سمجھ میں نائی ہو ابھی تک تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں تبارہ سنیں جتنی بار سنیں گے آپ کی اکل میں صحیح بات کھل کے آئے گی آپ کی اکل اندکار سے دور ہو جائے گی اور روشنی میں آ جائے گی یہ ویڈیو اپنے موائل کی گیلی میں سیب کر لیں تاکہ آپ بار بار سن سکیں بینا نیٹ کے اب اس میں میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جیسے ہی آپ جو ہے اللہ کو مالک جانیں گے اس کی پہچان کریں گے اور اس کی بنائی ہو رچنا کے آدھار پر اس کی حکموں کی پہچان کر کے ان پر چلنا سروع کریں گے تو یہ جنوری نہیں ہے کہ آپ سو پرسنٹ ہی اس کی حکموں پر چلیں یہ بھی سمجھ لیں آپ بات کو انسان گلتیوں کا پتلا ہے خطاوار ہے کمجور ہے ہے نا تو اللہ نے سو نمبر نہیں مانگے پورے کہ سو کے سو پرسنٹ میرے حکموں پر چلو ایسا نہیں ہے آپ بس اتنا کیجئے کہ آپ دل سے اسے مالک قبول کر لیں اور اس کی بنائی ہو رچنا کے آدھار پر جھوٹ کو نہ پسند کریں سچ کو پسند کریں اور اللہ کو راجی کرنے کی سیدھی نیت کر لیں کہ مجھے سچ پر چلنا ہے سیدھی راہ پر چلنا شروع کر دیں ہے نا اور پھر کیا کریں سچ کو سمجھیں اسلام کا جو گیان ہے اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اسے پھیلانا شروع کر دیں آپ کیونکہ اسلام کو سمجھ کر اسے پھیلائیں گے تو یہ آپ کی ہدایت کا جریہ بن جائے گا ایسور آپ کو اپنی سچی رات دکھا دے گا سچی رات دکھانے کا جریہ بن جائے گا ہے نا پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت دے گا ہے نا ایمان آپ کو مل جائے گا تو آپ چاہ کریں اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنا شروع کر دیں اور اس کو فیلانا شروع کر دیں اور پھر جو بھی آپ جیسے بھی آپ کی حالات ہیں ویسے جو بھی عمل کریں گے جو بھی نماز پڑھیں ہے نا اسے دل سے پڑھیں گفلت میں نہ پڑھیں نسے میں نہ پڑھیں بےہوسی میں نہ پڑھیں دل سے پڑھیں اللہ کو راجع کرنے کے لیے پورے دھیان کے ساتھ اصل میں دھیان لگانا ہے ہمیں مالک کی طرف نماز بھی دھیان کے لیے ہے اگر آپ دھیان والی نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کو روکے گی برائیوں سے اور بےہیائیوں سے ہاں آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گی تو لہٰذا آپ عمل میں اس عمل میں کمیویسی نہ کریں کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جس نے اسلام کو مان لیا قبول کر لیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کلمہ کا پہلا پاٹ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی پہچان کرو اسی کی بغتی کرو اس کے حکم پر چلو کیسے کریں محمد الرسول اللہ نے جیسے کر کے دکھائی اب ان کی جیونی پڑھیں قرآن کو بھی پڑھیں ان کی جیونی بھی پڑھیں جو قرآن میں سنسار کے سچے بالک نے فرمایا وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا تو ہم ان کی جیونی پڑھیں اور اسلام کا جو صحیح پیغام ہے اس کو سمجھیں اللہ سے مانگیں کہ مجھے اپنا سچا راستہ دکھا ہے نا انہیں اسلام میں بھی بہت پھرکے بنے ہوئے ہیں اسلام کو لوگوں نے بانٹ رکھا ہے منی منی ما اللہ سے بات کریں کہ اہدین السراط المستقیم اے مالک جو تیری طرف ہے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دیں اس پر چرا دیں تو اللہ سے درکر اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر جاننے کی سمجھ دے گا پھر تم دنیا میں پہچان ہوگے کون سچ بولا ہے کون جھوٹ بولا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی گڑی ہوئی ہے ہے نا اس طرح سے آپ پہچان کر لوگے فرقہ پرتنی سے بچ جاؤ گے اور شہی اسلام کو سمجھ جاؤ گے تو آپ اسلام دھنم کا گیان حاصل کرنا شروع کر دیں اور اسے فیلانا شروع کر دیں سمجھے اور باقی جو اس میں کمی بیسی نہیں ہونی چاہیے باقی کسی اور عمل میں کمی بیسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اللہ نے سوال نمبر نہیں مانگے پورے یاد رکھنا بڑے بڑے پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے اللہ کو راجی کرنے کی پوری محنت کری لیکن لاشت میں انہوں نے یہی کہا کہ یا اللہ ہم تیرا حکدہ نہ کر سکے تو بہت بڑی ہستی ہے تو لہٰذا ہم سو فیشت کرم کری نہیں سکتے ہیں اللہ کو راجی کرنے کی جو ہے پوری ہم جو کتنی بھی طاقت لگا دیں اللہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کا ہم حکدہ نہیں کر سکتے بس ہماری نیت سیدھی رہا پر چلنے کی ہو اور انجانے میں جو گلتی ہو ہم سے اس کی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور جو بھی عمل کریں دل سے کریں باقی اس میں لاپروائی نہ کریں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اسے پھیلائیں ہاں اس میں لاپروائی نہ کریں اس کام کو ٹھیک سے کریں دل سے کریں لگن سے کریں کنٹینیو کریں اس کو نہ چھوڑیں یہی کام ہے اللہ کو پانے کا تو میرے بھائیو اللہ نے یہ سرط نہیں لگائی ہے کہ سو پرتیسط میرے حکموں پر جیادہ ہے جیادہ عمل کر نہیں ولکہ مجھ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈر کر اپنی نیت کو سیدھی کر کے دل سے نیک عمل کر اور سب سے مین عمل یہ ہے کہ جد و جہد کر برائی کو بٹانے کی اچھائی کو فیلانے کی اس قرآن کا پیغام دنیا میں فیلانے کی اسلام کا جائن حاصل کرو اسے پھیلاؤ باقی کسی اور عمل میں کمی بیسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ماف کرے گا اللہ سے مافی مانگ لیں اللہ بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر اپنی نیت کو سیدھی کر کے کوئی تو نیک عمل ایسا کر تاکہ میں تجھ پر رحم کروں ہے تُو میری رحمت کا حقدار بن جائے ہاں بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے کہ تُو بے خوف ہو کر کے مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے تُو مجھ سے بے خوف ہو کر کے میری رچنا سے نیت تیڑی کر کے برائی پر چلے جائے چلے جائے اور پھر میری رحمت سے جھوٹی امید لگائے لگائے جائے کہ اللہ معاف کر دے گا تو اللہ کو راجی کرنے کی کسٹوں محنت کر رہے بھائی بگر محنت کیا تو اللہ کی رحمت بھی نہیں ملے گی میرے بھائی یہ کسٹوں گوڑ کرو دنیا کا پیچھا چھوڑو بھائی ہر وقت دنیا کی فکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کے پاس دنیا کی دوڑیں اتنی لگا رہے ہیں اتنی لگا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے کب تک کمانا ہے یہ جنت کی ایک سا بھائی یہاں پوری مت کرو سفید بال ہو گئے دات ہلنے لگ گئے جندگی ہر روز دم توڑ رہی ہے جھٹکے لے رہی ہے کبھی کچھ ہاری بیماری کبھی کچھ سریر میں درد کبھی کچھ درد سریر کی جوانی گھٹی جاری ہے طاقت ختم ہو گئی پھر بھی دنیا پہ دنیا سے ہمیشہ کے لئے جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور انسان دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے اس دنیا میں سب مرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں مگر انہیں مرنے کا بلکل بھی خوص نہیں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کی پہچان اور اس کی محبت انسان کو انسان کے اندر اللہ نے رچ کے بھیجی ہے جو دل سے اللہ کی محبت پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے ہاں وہ قرآن سے سورہ نمبر آیت نمبر نہیں مانگتا قرآن کا پیغام سن کر سچ کو سمجھ جاتا ہے اپنی رچنا کے آدھار پر جو ٹیڑی راہ پر چلنے والے ہیں وہ مانگتے ہیں ثبوت ورنہ قرآن کا جب حق پیغام اس تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یہی بات سچ ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن کے دورہ اس ور کی پہچان ہے میرے بھائیو بدبخت سیطان نے ایک ماباپ کی اولاد میں دنیا کے سارے انسان ایک ماباپ کی اولاد ہیں سب کا مالک ایک ہے بدبخت سیطان نے ایک ماباپ کی اولاد میں چفر کے باجی اور نفرت باجی ڈال لکھی ہے اور سچے مالک سے کاٹ رکھا ہے ہنجو بھائی کہتے ہیں نفرت سے دے ہو جا رہا ہے مسلحہ دیکھ اور جب دھگڑا ایسی مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے ہندو کافر پکڑ لو اس کو ہندو کافر کو میرے بھائیو بتائیے سب ایک ماباپ کی اولاد ہیں ارے سب خونی رشتے کے بھائی ہیں اس سیطان نے سب کو تباہ کر دیا ہندو مسلمان کا جہر گھول لکھایا دھرتی پر فساد فیرہ رکھایا آپس میں لباتا ہے آدم کی اولاد کو آپس میں لباتا ہے مر باتا ہے کٹ باتا ہے اس لئے میرے بھائیو سیطان کے پروپ گنڈے سے بچو اور جو میں نے چار سرطے بتائی ہیں یہ تمہارے بنانے والے سچے مالکی ہیں اس کی بنائے ہی رشنہ کے آدھار پر ان چار سرطوں پر ان چار سرطوں کو پاس کرو تاکہ مرنے کے بعد ہاں جنت میں جائیں سیطان کے پھندے سے بچ جائیں سیطان تو جائے گا ہی جہنم میں ہاں اس کی محنت یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے انسانوں کی بھیڑے کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں اور انسان کو جیون کے مقصد سے بھٹکا دوں عیسوری رشنہ کے خلاف چلاوں جس مقصد کے لئے جیون دیا ہے عیسورنہ انسان کو اس مقصد سے بھٹکا کے مار دوں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں تو میرے بھائیو چاہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو جو ان چار سرطوں کو پاس کرے گا محنت کرے گا اپنے مالک کو راضی کرے گا ان چار سرطوں پر چل کر میرے بھائیو وہ جنت میں جائے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا وہ سیطان کا سکار ہونے سے بچ جائے گا تو میرے بھائیو جو اللہ کو مالک پہچان کر اس کی بنائی ہوئی رشنہ کے آدھار پر سیدھے راستے پر چلا قرآن کے جریعے سے اس نے اللہ کی مجبوط رشی پکڑ لی اس کو ایمان مل جائے گا ہاں اگر انسان نے گور نہ کیا تو مرنے کے بعد بہت پستہ آئے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بنانے والے مالک کی کتاب دھرتی میں موجود تھی اگر تو چاہتا تھا اس کی کھوج کر کے ایمان لے کے تو بھی مر سکتا تھا مگر تو نے چاہا ہی نہیں تھا بے ایمان ہو کے مرا اب جا دفع ہو جا جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لئے میرے بھائیو انسان دھوکے میں ساری زندگی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لئے ہمیشہ کا گھر ہے میں یہاں ہمیشہ رہوں گا دھوکے میں رہتا ہے کہ دنیا میں لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں چار دن گائب ہو کے دیکھ لے دنیا میں تیجھے کوئی نہ پوچھے گا جو تجھ سے پہلے مر گئے ان پہ گور کر کہ تم نے ان کو کتنا پوچھا جو لوگ تمہیں پوچھ لیں گے اس لئے دھوکے سے باہر نکلو انسان ساری زندگی دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے بڑا اہم ہیں دنیا میں لوگ اس کی بڑی چاہت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا سیطان من میں دھوکے والا خیال ڈالتا ہے کہ تو مر جائے گا دنیا میں تجھے لوگ بڑا یاد کیا کریں گے مگر یہ دھوکہ ہے تیرے نہ ہونے ہونے نہ ہونے سے دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے آتے ہیں کتنے مر جاتے ہیں یہاں اس دنیا میں جس کی جتنی جرورت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے بچے تم سے اس لیے جو ہے پیار کرتے ہیں کہ تم کما کے لاتے ہو بی بی بھی پیار کرتی ہے کما کے لاتے ہو جرہاں کمانہ بند کر دو دس دن کے لیے پانچ دن کے لیے پھر دیکھو آپ کیا حال ہوگا کون تم سے محبت کرے گا نہ رکی وقت کی گردس نہ جمانہ بدلہ نہ رکی وقت کی گردس نہ جمانہ بدلہ وقت کبھی نہیں رکتا میرے بھائیو چلتا رہتا ہے نہ رکی وقت کی گردس نہ جمانہ بدلہ پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلہ جب پیڑ سوک جاتا ہے تو پرندے ٹھکانہ بدل لیتے ہیں تو اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا یاد رکھیں سب اپنے جیون کا سمجھ پورا کرنے کے لیے امتحان دینے کے لیے آئے ہیں مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا میرے بھائیو قبرستان جا کے دیکھو وہ بھی ایک دنیا ہے وہاں بہت دنیا رہ رہی ہے ہاں بہت لوگ رہ رہے ہیں قبرستان میں تو ایک سکس قبرستان گیا اس کے دل میں کھیل آیا کہ کتنی سکون ہیں یہاں کتنی سانتی ہے اے قبروالو تمہارا یہ تمہاری یہ دنیا ہے یہ بڑی سانتی کی ہے کتنا سکون ہیں تمہارے یہاں تو اللہ کے حکم سے ایک مردہ ایک قبر سے بول اٹھا تو وہ مردہ کہنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ کہ ہم سکون سے سوئے ہوئے ہیں یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ پھر پھر تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم جو دنیا میں جیون کے مقصد سے سوئے ہوئے تھے ہم نے گوھر نہ کیا کہ جیون ہمیں کیوں ملا ہے ہم جو دنیا میں جیون کے مقصد سے سوئے ہوئے تھے دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے تھے جیون کے مقصد سے سوئے ہوئے تھے آج اس سونے کا یہاں انجام بغت رہے ہم جو دنیا میں ہم جیون کے مقصد سے سوتے رہے آج اس کی یہاں سجا بغت رہے ہم لیکن دنیا میں ایک سیکنڈ کو بھی بھیجنے کا ہمیں موقع نہیں دیا جارہا ہاں تمہارے پاس موقع ہے تیاری کر لو تمہیں بھی آنا ہے مر کے تو میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرے سامنے ہے میری ساری جندگی جو گفرت میں گجری میں اس کی معافی مانگتا ہوں ہاں اور میں آگے اب تیرے حکموں پر چلوں گا اور جب اللہ کی حکموں پر چل رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں حاصل ہوتا تو اللہ سے پھر دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اکل کی ساری گچھی سلجا لی اکل سے سمجھ سے میں نے تیسری سچائی کو پہچانا لیکن حاصل کچھ نہ ہوا اب تم مجھے ایمان دے دے اپنی محبت دے دے اپنا جنون دے دے اللہ سے مانگیں تو میرے بھائیوں سچ پر گوھر کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں سنیں تاکہ جلدی جلدی اردکار سے نکل کر روز نیم آئیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت